موسیقی نمشکر ستیہندی.com پر آپ کا سواگت ہے میں شیطل پی سنگ ہمارے دیش میں اس سمیت چاروں طرف سے روزانہ یہ ہو جاتا ہے کہ کہیں بھیڑ دوارے کسی کو مارے جانے کی یا کسی دوسری قسم کی ہنسہ کی خبریں ایک آئیک ہمارے جو ڈیلی ڈسکورس ہے اس میں پرموکش جگہ لینے لگی ہیں سوشل میڈیا پہ آپ جاتے ہیں تمام طرح کے صحیح بھی اور فرجی بھی ویڈیو کی باڑھائی ہوئی ہے چاروں طرف ایسا لگ رہا ہے کہ اس دیش میں قانون کا جو راج ہے وہ دھیرے دھیرے اپنا حق چھوڑتا چلا جا رہا ہے بھیڑ کے حوالے دیش ہوتا چلا جا رہا ہے اور بھیڑ جیسا بھی سمجھے ویسا کر رہی ہے لوگوں کی ہتیا کر دے رہی ہے لوگوں کو فونک دے رہی ہے جان سے مار دے رہی ہے یا لوگوں کو گھائل کر دے رہی ہے بھیڑ فیصلے کر رہی ہے قانون کے فیصلے ختم ہو گئے ہیں قانون کا راج جنگل راج میں بدل گیا ہے کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے آج جب میں یہ پروگرام شروع کرنے جا رہا تھا تو تمام ویڈیو سوشل میڈیا پہ آئے اس میں سے مجھے لگا کہ ایک دو آپ کو اس جو ہمارے دیش کا اس سمیں رنگت بنی ہوئی ہے توڑا اس کا ایک طرح سے ماحول آپ کو دکھائیں گے تیرے وہ ویڈیو لگائی ہے بھائی دیکھا ہے آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے دیش میں منن کی آواز میوٹ کر دی ہے چونکہ ان میں گالیاں ہیں ان میں ہنسا ہے ہنسا ٹارگیٹڈ ہے اکلیت اور دلیت سب سے زیادہ نشانے پہ رہے اس طرح کی ہنسا کے کروڑوں لڑکے بیروزگار ہیں کہہ رہا ہے کہ اٹھائیس کروڑ سے زیادہ لڑکے بیروزگار ہیں یوہ روزگار نہیں ہے دیش میں اوڈیوک دھندے چوپٹ ہو رہے ہیں تو کھالی دماغ شیطان کا گھر ایک کہاوت ہے تو دیش کا جب یوہ کھالی دماغ ہے تو شیطان نے اس میں جگہ بنا لی ہے اور جگہ جگہ وہ اپنے لیول پہ اپنا نیائے کر رہے ہیں یا آنیائے کر رہے ہیں بعد میں تو وہ نیائے ہی جب آپ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو وہ نیائے ہے وہ اس کا مطلب آپ سب ناغرین نہیں ہیں تو یہ سب پورے دیش میں چاروں طرف سے اس طرح کے ویڈیو دیکھیں آپ بال چھوٹے بچے عورتیں پورے پورا علاقہ کھڑا ہوا ہے اور لیکن ہو یہ سب رہا ہے تو یہ بہت ہی تکلیف کے درش ہر جگہ سے آ رہے ہیں ابھی دوسرا ویڈیو بھی ہے ایک یہ ہے ایک دوسرا ویڈیو ہے اس کو آپ دیکھیں اس کے بعد تو وہ کہیں اور اسی طرح سے مار پیٹ کر رہا ہے کسی لڑکے سے اس کا دھر میں اجائتی کا نام پوچھ کے جو چیزیں ہیں ان میں آگ لگا رہے ہیں سامانوں میں لوٹ پاٹ کل ملا کے ایک مطلب ہم اپنے دیش کو ایسا لگ رہا ہے جیسے افغانستان جیسے تھا اب تو افغانستان بھی اتنی ہنسہ کرتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے یہ جیسے سیریا میں بعد میں ہوا تھا کہ لوٹ مچی ہوئی تھی کچھ سینائے بن گئی تھی لوکل انہوں نے الگ الگ علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں آگ لگے ہوئے تھے بم برس رہے تھے ایک مطلب ایسا دریشے جو کوئی بھی دیکھنا نہ چاہے یہ ایک دوسرا ویڈیو ہے یہاں ایک لڑکے کو پکڑ کے پتہ نہیں کہ وہ کچھ لوگ مار رہے ہیں پہلے ہاتھوں سے مار رہے ہیں پھر ڈنڈے سے مار رہے ہیں کچھ اور گالی گلوج ہے جس کو میں نے میوٹ کر دیا ہے چونکہ وہ دیکھنے سے نہیں بنتا تو یہ ہمارے جو سماج کا پردرشے ہوتا جا رہا ہے ایسے میں ہی مظفر پور سے ایک بڑی ہی لو مہرشک ریپورٹ آئی ہے مظفر پور میں دوہزار تیرہ میں دنگے ہوئے تھے آپ کے یاد ہوگا اس دنگے میں ست پینسٹھ سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اس دنگے کے جو مقدمے چلے اس قریب ایک تالیس مقدمے بیالیس مقدمے تھے وہ تیہ لوور کوٹس میں تیہ ہو گئے ہیں اس پر انڈین ایکسپریس نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے میں اس ہنسا کی ان ویڈیوز کو اس لیے دکھا رہا تھا کہ آپ اس پرسٹھ بھومی میں جا سکیں جو مظفر نگر میں دوہزار تیرہ میں ہوا اور اس سے آج کی تاریخ میں جو یہ سب ہو رہا ہے اس سے اپنی جو منہ ستھیتی ہے اس کا تھوڑا سا ملان کر سکیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہ دیش چل کیا رہا ہے یہ کیسے چل رہا ہے یہ ہم کہاں جا رہے ہیں ہم کیا بنا رہے ہیں اب کوئی استری کوئی پریوار کار میں لے کے جا رہا ہو اور کہیں کچھ لوگ اس کو روک لیں اور اس کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دیں یا اس کی گاڑی سے کوئی چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جائے تیہ پہلے ایک کا دکھا گھٹنائیں ہوتی تھی اب یہ لگتا ہے کہ ہمارے سماج کا چلن ہوتا جا رہا ہے یہ سب تو ابھی جو مجفر نگر میں 2013 میں ہوا اس پر ایک بڑی بڑی ہی اچھی ریپورٹ انڈین ایکسپریس نے کی ہے آج یہ ریپورٹ منیش ساہو کے ساتھ کونین شیریف ایم نے کی ہے یہ ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ مجفر نگر میں جو اکتالیس معاملے کوٹس دیکھ رہی تھیں ان میں چالیس معاملوں میں اکتالیس میں سے چالیس چالیس معاملوں میں کسی کو کوئی سجا نہیں ملی ہے پینسٹھ لوگ جان سے چلے گئے ہزاروں کروڑ کی سمپتی چلی گئی سرکار کو ایک بہت پڑی تعداد میں معاوضہ دینا پڑا بہت سارے لوگوں کو ہزاروں لوگ اپنے اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے ان کو گھر چھوڑ دینے پڑے گاؤں چھوڑ دینے پڑے وہ دوسری جگہ جا کے بسے مہینوں تک تو وہ رہے اس میں کیا نام بڑی تکلیف میں اور ٹینٹوں وغیرہ میں رہے اس دنگے کے اب فیصلے آ رہے ہیں تو چالیس معاملوں میں اس میں سارے لوگ بری ہو گئے ہیں صرف ایک معاملے میں سجا ہوئی ہے اور جب آپ اس کا ساماجی کورگی کرن کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ اس دیش میں ہم کیا کر رہے ہیں قانون قائدے کو ہم نے کہاں پہنچا دیا ہے چالیس معاملے وہ تھے جس میں ہندو لوگوں پر مقدمے تھے ایک معاملہ وہ تھا جس میں مسلم لوگوں پر مقدمہ تھا جس معاملے پر ایک پر مسلم لوگوں پر مقدمہ تھا اس میں سب کو سجا ہو گئی آجن مکار آباز اور چالیس معاملوں میں سارے کے سارے چھوٹ گئے ہیں ہم کونسا دیش اور کیسا دیش بنا رہے ہیں دنیا ہم پر کیا کہے گی لیکن اب یہ سچائی ہے یہ بہت ہی محنت سے تیار کی گئی ریپورٹ میں انہوں نے بتایا ہے کہ زیادہ تر معاملوں میں جن چالیس معاملوں میں چھوٹ گئے ان سب ہی میں گواہ ہوسٹائل ہو گئے ہیں وہ ڈرا دیئے گئے دھمکا دیئے گئے خرید لیے گئے پولیس نے انویسٹیگیشن بہت ہی شاڈی کیا اور جس کی وجہ سے پولیس کے انویسٹیگیشن میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اپرادیوں کو پروزیکیوٹ کرا سکے تو پولیس نے اپنا کام نہیں کیا ڈھنگ سے مدد کی ایک طرح سے ہملاوروں کی پھر ہملاوروں کی اور سے پرشاشن کی دوسری طرح کی اور ہملاوروں کی خود اپنی سنکھیا اور دوسری مدد کی وجہ سے جو لوگ مارے گئے تھے چونکہ زیادہ تر مارے جانے والے گریب لوگ تھے مزدوری کرنے والے لوگ تھے زیادہ تر اور سب ہی کہا جائے یہ خیتوں میں مزدوری کرتے تھے ایسے گریب لوگ تھے تو ان کے لیے روج کوٹ میں کھڑا ہونا نیائے مانگنا وہاں بے عزت ہونا وہاں ڈرائے جانا وہاں دھمکایا جانا وہاں خریدہ جانا ان کے لیے بہت مشکل ہے اس کو فیس کر پانا اور جیسا ہم لوگوں نے گجرات میں اور دوسری جگہوں میں دیکھا کہ کچھ معاملوں کو چھوڑ کر جیدہ تر معاملے جو ہیں وہ رفا دفا ہو گئے اور جیدہ تر لوگوں کی جان مال لٹ گیا برباد ہو گیا اس کا کوئی ہیلا حوال نہیں نکلا ویسا ہی مجفر نگر کے ان دنگوں میں ہوا ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پانچ معاملوں میں مطلب اس میں دس قتل کے کیس چلے دراصل جن میں لوگوں کی جان گئی تھی ایسے دس کیس چلے ان میں سے پانچ معاملوں میں جو پرازیکیشن کے وٹنس تھے انہوں نے سیدھے یوں ٹرن کر لیا انہوں نے تو سیدھے کہہ دیا کہ ہمیں ہم گھٹنا اس تھل پہ تھے ہی نہیں یعنی پولیس نے جو کیس بنایا تھا اس کو انہوں نے کوٹ میں جا کے سپورٹ نہیں کیا چھے معاملوں میں پرازیکیشن کے وٹنس ہوسٹائل ہو گیا یہ ایک تقنیقی شرد ہے ہوسٹائل ہونا اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کوٹ میں آنے کے بعد جو پرازیکیشن کا 161 کا بیان ہوتا ہے اس کی جگہ انہوں نے کچھ ایسا بیان دیا جس سے عبیقتوں کو مدد مل گئی جیسے انہوں نے کہہ دیا کہ صاحب وہ جو 161 کا بیان ہے یا جو اور چیزیں ہیں اس پر جو ہم سے دس قتل لیے گئے ہیں وہ سادے کاکش پر لیے گئے تھے اس طرح کا بیان انہوں نے دیا ان میں سے دس میں نے بتایا کہ دس معاملے قتل لکھے چلے تھے ان میں سے پانچ معاملوں میں پولیس جو آلائے قتل کہلاتا ہے یعنی قتل کرنے کا اصلحہ ہتھیار وہی برامت نہیں کر سکی اس نے کوٹ میں پیش کیا جن معاملوں میں پیش کیا اس نے ذمہ داری سے پیش نہیں کیا اس پہ میں بھی باد میں آتا ہوں ایک بھی معاملے میں سرکاری وکیل نے پولیس کو کراس اگزامین نہیں کیا جب یہ سنوائی ہوئی 2017 اور 2018 میں تب اس سمیں اتر پردیش میں سرکار بدل گئی تھی اس کے پہلے جو سرکار تھی اس کے زمانے میں چار شیٹ داخل ہوئی جانچ ہوئی انہوں نے بھی اس زمانے میں بھی اپنا کام ذمہ داری سے نہیں ہوا اور اس کے بعد پروزیکیوشن بی جے پی کی سرکار کے ہاتھ میں آ گیا تو پروزیکیوشن نے پولیس سے کوٹ میں کوئی پوچھتاچی نہیں کی کوئی کراس ہی نہیں ہوا کیس کو ایسے خطب ہونے دیا گیا گواہوں کو لوگ ڈراتے رہے زیادہ تر معاملے یہ ایسے تھے جب کی کہ جن میں ان کے نزدیکی رشتے دار گواہ تھے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا جس میں بہت دور کے گواہ رہے ہوں سب رشتے دار وغیرے تھے لیکن یہ سارے رشتے دار وغیرے بعد میں ڈرا دیئے گئے دھمکا دیئے گئے خرید لیئے گئے جنوری بیس سو سترہ سے فیروری بیس سو انیس کے بیچ یہ سارے مقدمے چلے صرف ایک کیس میں اس میں سجا ہوئی ہے جہاں سے اس دنگے کی شروعات ہوئی تھی جس میں دو یوکوں کو شہ سات لڑکوں نے مل کے قتل کر دیا تھا گورب اور سچن ان کی ہتیا کے عاروپ میں مجمل مجسم فرکان ندیم جہانگیر افجرل اقبال ان سب کو سات لوگوں کو آجنم کاراواز کی سجا ہوئی ہے اس کے علاوہ 65 ماملوں 65 لوگوں کے قتل کے ماملے میں کسی کو بھی ایک کو بھی ایک دن کی بھی سجا نہیں ہوئی ہے قریب تیرپن لوگوں پر یہ مقدمے چلائے گئے یہ سارے کے سارے ملجیم اب آجاند ہیں ایسا ہی قتل کے علاوہ جو گینگ ریپ اور دنگا بھڑکانے کے ماملے تھے ان میں بھی ہوا ان میں بھی لگ بھڑک سب ہی ماملوں میں ابھیوقتوں کے خلاف گواہی نہیں ہوئی ثبوت پیش نہیں ہوئے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان ماملوں میں ملجن سب بری ہو گیا جو سرکاری وکیل ہیں وہاں دشنت تیاغی انہوں نے انڈین ایکسپریس کو جواب میں بتایا ہے کہ ان ماملوں میں ہائی کورٹ جانے کا کوئی اوچت نہیں ہے یعنی سرکار اس کو اب اگلی کورٹ میں کوئی چنوٹی بھی نہیں دے رہی ہے تو جو ہوا اسے مان لیا ہے سرکار نے سرکار کی کوئی اچھا نہیں ہے اور ایسا سرکاری ملی بھگت سے ہی ہوتا ہے کہ سرکاری وکیل پولیس سے کوئی سوال ہی کورٹ میں نہ کرے ہاں یہ انہوں نے بتایا کہ جن لوگوں نے گواہی میں گواہی بدل دی ہے اپنی ان کے خلاف ایک دفعہ 344 آج کل ہے ویٹنس پروٹیکشن کی اور ویٹنس کو پروزیکیوٹ کرنے کی بھی اگر وہ جھوٹا بیان دیتے ہیں اس میں انہوں کو نوٹس بھیجی گئی ہے یہ انہوں نے صفائی دی ہے جو شکایتیں تھیں ف آئی آرز تھیں اس میں 69 لوگوں کے شکایت کرتا ہوں نے نامزد شکایتیں کی تھی لیکن جب ٹرائل چلا تو اس میں سے 45 اگیات لوگوں پر چلا جن پہ کوئی شکایت ہی نہیں تھی یعنی کیس وہاں سے کمجور ہونا شروع ہوا ہر ف آئی آر میں کس چیز سے لوگوں کو مارا گیا ہے اس کا جکر تھا لیکن ساری چار شیٹوں میں کچھ کو چھوڑ کر اس کو برامت نہیں کیا گیا تھا صرف پانچ معاملوں میں پولیس نے اس کو برامت کیا تھا اور برامت بھی کیسے کیا تھا اب ایک مسئلہ لے لیجئے ایک ہسیہ تین کیسوں میں برامت دکھائے گیا ایک معاملے میں یہ کورٹ کے سامنے لائے ہی نہیں گیا ایک معاملے میں کورٹ کے سامنے آیا تو جب اسے ثبوت کے طور پر دکھایا گیا تو پائے گیا اس میں خون وغیرہ کی کوئی نشان نہیں تھے تو کورٹ نے پوچھا کہ کیا اس کی فورنسک جانچ ہوئی ہے تو بتایا گیا کہ نہیں اس کی کوئی فورنسک جانچ وغیرہ بھی نہیں ہوئی اس سے آپ اس کیس میں گمہیرتہ سمجھ سکتے ہیں کہ پرازیکیوشن یعنی پولیس نے اپنا کام کتنی ذمہ داری سے کیا ان معاملوں میں یا کتنی گہر ذمہ داری سے کیا جتنے معاملوں میں سرچ ہوئی ہتھیار وغیرہ کے لیے یا سیزر ہوئے ہتھیار وغیرہ ان میں سارے معاملوں میں یہ کمال ہے ان میں سرچ اور سیزر جب ہوتی ہے تو ایک لوکل گواہ پولیس ساتھ میں کھڑا کرتی ہے کہ ان کے سامنے ہم نے یہ سرچ کیا یہ پایا اس کو سیز کیا ان سارے چالیس کے چالیس معاملوں میں سرچ اور سیزر کے جتنے ڈاکیومنٹس تھے سارے گواہوں نے کوٹ میں آکے کہہ دیا کھڑے ہو کے کہ ہم سے سادے کاغج پر دسکت لیے گئے ہیں یہ ہمارے سامنے سرچ اور سیزر نہیں ہوا ہے ایک بہت ہی دردناک کثہ اس میں ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے زریف مزدوری کرتا ہے اس کا باپ بھی مزدور تھا اسے اس گاؤں میں ایک مسجد تھی ایک پنچائد ہوئی تھی گاؤں میں اس میں یہ باقی سارے پریوار گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ پریوار وہاں رہ گیا تھا تو مسجد میں پنچائد میں گاؤں والوں نے ان کو بھروسہ دیا کہ آپ کا کچھ نہیں ہوگا ہم لوگ آپ کو بچائیں گے لیکن کچھ گھنٹوں بعد اس پریوار پر حملہ ہوا اور جن لوگوں نے بادہ کیا تھا وہ ہی حملہور تھے اور اس پریوار پر حملے میں پریوار کے مخیہ کی جان چلی گئی لیکن جان جانے سے پہلے وہ کئی اسپطالوں میں پولیس کے ساتھ بھٹکتا رہا علاج کیلئے علاج ہوتا رہا وہ بول سکنے کی حالت میں تھا اپنا بیان دے سکتا تھا اس کا بیان کہیں درج نہیں کیا گیا ورنہ ایک انجرڈ ویٹنس کا بیان کورٹ میں بہت مہتپونڈ ہوتا ہے کرمینل کیسز میں لیکن اس کو ایک پرائیمری ہیلتھ سینٹر سے پھر جلا سپطال لے جائے گیا اور ان دونوں جگہوں پر پولیس نے اس کا بیان ریکارڈ نہیں کیا اور بعد میں اس کے بیٹے نے وہ بیان لکھایا تھا لیکن بیٹے پر بھی اتنا دباؤ پڑا کہ اپنے پتا کی ہتھیاں میں بیٹے نے بھی بیان بدل دیا یہ بہت ہی دردناک کتھا ہے یہ مطلب اس سٹوری کا جسٹ ہے کہ کتنا پریشر ان لوگوں پر رہا یہ کتنے کمزور اور گریب لوگ تھے اس نے انڈین ایکسپریس کے سمواد داتا کو بیان دیتے ہوئے محمد زریف نے بتایا ہے کہ دیکھئے ہمارے پاس ہائی کورٹ سپریم کورٹ لڑنے کے پیسے تو تھے نہیں ہم کیسے ان سے لڑ سکتے تھے اب سمجھوتا نہ کریں تو ہم کریں کیا ہمیں بھی تو زندہ رہنا ہے یہ اس تھیتی ان کیسوں کی پروزیکیوشن نے جن کی ذمہ داری تھی ان کو نیائے دلوانا ان لوگوں نے ان کو انیائے دلوانے میں پوری مدد کی ہے یہ بہت ہی شرمنہ اس سے شرمنہ کسی بھی سرکار کے لیے اور کسی بھی پرشاشن کے لیے کچھ ہونا نہیں چاہیے خیر پولیس والوں کو کیا کہیں وہ تو اسی طرح سے بنی گئے ہیں ہمارے دیش میں لیکن یہ جو پوری پرنالی ہے ہماری کیسے مل کے آپ گریب لوگوں کے ساتھ ایک تیشدہ نیائے کر دیتے ہیں تیشدہ نیائے کیا تیشدہ نیائے کر دیتے ہیں اور جب آپ ان کو نیائے بھی نہیں دیتے پہلے ان کا قتل ہو جانے دیتے ہیں قانون ویوستہ ان کی حفاظت نہیں کر پاتی اور بعد میں قانون ویوستہ ان کے ساتھ اس طرح کا دھوکہ کرتی ہے یہ مطلب اتنی دردناک کتھا ہے اس پوری ریپورٹ میں ان سارے مسئلوں کا وستار سے جکر ہے بہت سارے مسئلوں کا بہت سارے مقدموں کا بہت سارے لوگوں میں گواہوں کا اور آپ کا نام لے کے جکر ہے میں نے اس سب آپ سے نہیں جکر کیا میں تو صرف اس قطعہ کا سارا آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ انین ایکسپریس کی اس ریپورٹ میں اسے ایک تکلیف دے گھٹنا کا بہت ہی دردناک لوگ ہرشک اور سچا بیان ہے جو ہمارے سماج کی سچائی بیان کر رہا ہے جو گجرات اور اس کے پہلے مراد آباد اور دنیا بھر کے آشم پورا میرٹ ہم ایک سیریز میں دیکھ چکے ہیں کہ لگاتار ہمارے دیش کی جو نیائے پرڑالی ہے ہمارا جو پروجیکیوشن کرنے کا سسٹم ہے یہ سب مل کے اقلیت دلیت اور کمزور لوگوں کے ساتھ پہلے تو ان کی حفاظت کرنے میں نیائے کرتا ہے اور پھر ان کے مقدمے چلانے میں نیائے کرتا ہے انہی کو مارتا ہے انہی کو مقدموں میں بھی چھوڑ دیتا ہے ان کو نیائے ملنے سے یہ بہت ہی ایک نیائی ویوستہ ہے جو دھیرے دھیرے یہ ستھاپت کرتی جا رہی ہے کہ آپ گریب کو تو نیائے اب نہیں ہی دے سکتے یہ جو بھی لوگ اس سے جڑے ہوئے ہیں یہ ان کے لئے شرم کی بات ہے اور سیدھی سب سے زیادہ شرم کی بات سرکار کے لئے ہے کہ وہ اس کے بعد اس کے سرکاری وکیل بیان بھی دے رہے ہیں کیونکہ کسی اگلی کورٹ میں ان ماملوں کو نہیں لے کے جا رہے ہیں تو مظفر نگر کی پیسٹھ لاشوں کا بھی کوئی اب ہیلا حوال نہیں ہے وہ جو مارے گئے وہ مارے گئے جو لوٹے گئے جو لوٹے گئے جن کے ساتھ بلاتکار ہوا بلاتکار ہوا جن کے گھر جلے جو گھر سے بے دخل ہوئے روزی روٹی سے محتاج ہوئے ان سب کے لئے اس سماج میں کوئی نیائے نہیں ہے یہ ہمارے پاس 2019 میں نتیجہ ویبھن پرنالی مطلب نیائی پرنالی کے ویبھن اس طرحوں سے چار شیٹ کوٹ میں ٹرائل ٹرائل کے بعد فیصلہ اس کے بعد ہمارے ہاتھ میں یہ نتیجہ ہے کہ ہم اب اپنے گناہگاروں کو اگر وہ غریب ہیں تو سجا دینے میں دینے کے قابل نہیں بجے یہ بڑی لومہرشک اور دخدائی گھٹنا تھی ستیہندی کی اور سے ہم آپ کو ہمیشہ ہی اس طرح کی چیزیں سب بتاتے رہتے ہیں کوشش بھر جتنا ہم سے ہو سکتا ہے تو آپ ہمارے پھر اسی پرانے آگرہ کو ایک بار پھر سن لیجئے کہ ہمارے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کو پسند کیجئے اور ہمارے یوٹیوب ایکاؤنٹ کو سبسکرائب کیجئے بہت دھنیواد آپ ستہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں